موسیقی 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 دور کرنے کے لئے بہت ہی اچھا وکلپ ہے اور ایک بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے دوستو یہ ہے ہسیمینہ کیپسول جو جڑی بوٹیاں اور سرم حسن سے ملا کر کے بنایا گیا ہے دوستو یہ ہے گنگو میں ہرپل باورڈر جو بنا ہے کئی ساری جڑی بوٹیاں اور رجت حسن کو لے کر کے دوستو یہ ہے نیچرا کیپسول یہاں دوستو یہ ہے انٹی آکسیڈنٹ جڑی بوٹیاں سے بنایا گیا کیپسول یہ ہے گو کروڑ ایریکشن آئل اور دوستو یہ ہے ہمارا گو کروڑ ڈراکس تو دوستو یہ تھی کمپلیٹ ہماری ہرپل کٹ میڈیسن کٹ ہے جو آپ کی سمسیہ کو جڑ سے ختم کرے گا جی ہاں اگر آپ کو یہ کٹ منگانی ہے تو دیئے کے نمبر پر آپ وارس اپ کریں کال کریں یا ایس ایم ایس کریں دوستو سفید مسلی جو بوورڈر سے پودا ہے اور جو خاص طور سے ہمالے پروت کے گھنے جنگلوں میں پائے جاتا ہے اور پراشین کال سے ہی الگ الگ آئیویدک عوشدوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے خاص طور سے ان عوشدوں میں جو مردانہ کمزوری دور کرنے میں استعمال کی جاتی ہیں ایک طرح سے آپ مان سکتے ہیں کہ سفید مسلی حربل ویاغرا ہے اور مردانہ کمزوری جیسے کی نبن سکتا اور شکل پتن میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو جیسے کہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ سفید مسلی سوکھی ہوئی جڑھ ہے اور اس کی جڑ کا ہی دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو سفید موسلی کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے اور اس کے قرآن کتنی ہوتی ہیں اور کس آئیو تک کے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دوستو کی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سفید موسلی کی جڑ کو دواؤں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو آپ بزار سے موسلی کی سوکی ہوئی جڑ یا اس کا پسا ہوا پورٹر خرید سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک بات سے آگاہ کرنا چاہوں گا کہ موسلی خریدتے سمیں آپ کو یہ پہچاننا ضروری ہے کہ جو جڑ آپ خرید رہے ہیں وہ واسطہوں میں سپید موسلی ہے یا نہیں کیونکہ چالاک پنساری لوگ آپ کو برحمت کر سکتے ہیں میکاہ سکتے ہیں اور اگر آپ موسلی کا چورن لے رہے ہیں تو کسی وشوسنی برانڈ کا ہی چورن لیں دوستو سفید موسلی پربل واجی کا دروے ہیں جو پرشوں میں کسی بھی طرح کی پورش دربلتا کو دور کرنے میں کافی سہیک ہیں سفید موسلی خاص طور سے کامیچھا یا لیبیڈو کو بڑھاتا ہے اور جن لوگوں میں اچھا کی کمی ہوتی ہیں ان میں اومنگ پیدا کرتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سفید موسلی کو کیسے یوز کرنا ہوتا ہے دوستو سفید موسلی کے چونڈ کا آدھا چمچ آپ کو صبح شام دودھ کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد لینا ہوتا ہے اگر آپ کی ایج پچاس سال سے زیادہ ہے یا آپ کو کوئی ہردے روگ ہے تو بینا ڈاکٹر کی صلاح کے آپ کو نہیں لینا چاہیے سفید موسلی کا استعمال کتنا بھی سمیں تک آپ کر سکتے ہیں اور یہ ایک شرکشی جڑی بوٹی ہے اس کا کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے میں نہیں ملا ہے دوستو یہ تھا آج ہم نے جانا سفید موسلی کے بارے میں کہ کیسے اس کا اپیوگ کرنا ہے کیسے آپ کا اس کا یوز کرنا ہے اور کیا اس کے فائدے ہیں اور کس آئیو تک آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو آج ہی ویڈیو میں اتنا ہی ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ